موسیقی 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 اور اس طرح سے کہا جا سکتا ہے کہ ہمارے جوانوں کو ایک بڑی جو کامیابی ہے تاپ نقسلی جو کمانڈر ہے جو پچیس لاکھ روپے کا انامی بھی ہے اس کی مار جانے کی بھی پشتی آہوئی ہے اور اگر ہم بات کریں کہ اتیادوری چار ایک اے پھوٹی سیون رائپل ہے کانکیر ایس پی نے کیا کچھ کہا ہے سنما دیتے ہیں پہلے کانکیر ایس پی کی طرف سے کیا کچھ کہا گیا ہے آج چوٹے بیٹیا سے دکشن طرف مارڈ علاقہ میں DRG اور BSF پارٹیوں کے ساتھ نقسلیوں کو مطبیڑ ہوا ہے اس میں قریب درجن بر نقسل کی مارنے کی ابھی خبر آ رہی ہے لیکن ابھی پارٹی کمانڈر سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن اس میں چار آٹومیٹک ویپن ملنے کا پشتی کر رہے ہیں اور کئی نقسل مرنے کی اس میں سمبھاؤنا ہے پوری پارٹی واپس آنے کے بعد آپ کو ڈیٹیلز بتا پائیں گے اس موٹویڑ میں شنکر، لالیتا، مادوی اس طرح کے بڑے کارڈرز کی پرستیتی کے بارے میں ہمارے پاس سوچنا تھی جس کے آدھار پر آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور سمبھاؤتہ ان لوگ کی مرتی ہوئی ہے اس ایک موٹویڑ میں سر کتنے انعام ہی رہا ہوئے آپ کی نقسل مرنے کے شامل لڑھا ہے یہ ڈی وی سی رینک ہے پچیس لاک انعام ان کے اوپر ہیں جو بھی ڈی وی سی رینک ہے ان کے اوپر پچیس لاک انعام اس میں دو جوان گائل ایک جوان گائل ہوا ہے ڈی آر جی کا اور ایک انسپیکٹر بی ایس ایف کا ان کو پیر میں گولی لگی ہے ان دونوں کو ابھی evacuation کرنے کی پوری تیاری چل رہی ہے ہیلکاکٹر MI 17 chopper آ رہی ہے موسم خرابی کے قارن تھوڑا سا ویلم ہو رہا ہے لیکن ان کے لئے first aid اور جو اپچار سمبھو ہے وہ سب کیا جا رہا ہے اور فلال ابھی خطرے سے باہر سرچنگ چل رہی ہے ابھی سرچنگ اور چل رہی ہے اور یہ سنکھیا بڑھنے کی پورن سمبھاؤنا ہے اس میں ہمارے حساب سے تین الگ الگ ٹیم ہیں تو پندرہ پیس کے حساب سے قریب پچاس کے آس پاس نقسلے ہونے کی سمبھاؤنا ہے ابھی فلال بیجاپور میں جو ہوا وہ سب سے بڑا ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل آنے کے بعد آقلم لگا سکتا ہے ڈیٹیل آنے ڈیٹیل آنے اور اگلی بار کانکیر کی باری تھی نقسلی اپنے ورچسو کو اسی دوران دکھانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن ایک بڑی کامیابی کی طور پر اس سے دکھا جا سکتا ہے اب تک اٹھارہ نقسلیوں کو ڈھیر کیے جانے کی بات ہمارے جو سائیوگی ہیں پورے ایفیکٹ کے ساتھ یوگل ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں اس کے علاوہ خیم نارائن موقع سے لگاتار جانکاریاں دے رہے ہیں یوگل اسے ایسے سمجھا جائے کہ بڑے کیڑر کا جماوڑا تھا یہ بتانا چاہتے تھے کہ لوگتنتر کی کوئی عزت نہیں ہے پر جوانوں نے موتور جواب دے دیا یوگل یہ بلکل نلیت آپ صحیح کر رہے ہیں اور ہمارے ڈی آر جی کے جوان ہیں وہاں پر ان سب کو یہ سوچرہ ملی تھی انپوٹ ملا تھا اس کے بعد بقیدہ آپریشن پلان کیا گیا اور وہاں پر جو ماں وادی ہیں ابھی فیلال جو ایس پی نے جو پوشٹی کیا ہے اس میں بارو ماں وادی کو مارے جانے کی پوشٹی کیا ہے جس میں سنکر جو کمانڈر ہے اسے بھی مار گرائے گیا ہے اس میں پچیس لاکھ روپے کا انام تھا اور اور بھی جو انامی نفسلی ہے اسے مارے جانے کی جو خبر ہے اور فیلال جو اس کی پوری وشتی جانکاری ہے جب پارٹی واپس لوٹے گی چونکہ وہاں پر ریموٹ ایریا ہے وہاں پر جو ٹاورس نہیں ہوتے ہیں موبائل کی کنیکٹیوٹی نہیں ہوتی ہے تو ایسے میں سمپرک سادنا تھوڑا کٹھین ہوتا ہے اور لینج جیسے آپ کو بھی پتا ہے سبی کو پتا ہے کہ اس سمائے ماں وادی ہے وہ کافی شکری ہوتے ہیں اپنے جو ناپاک ارادوں کو انجام دینے کے لیے اور جنگل جنگل گھومتے ہیں اور اس طرح سے چاہے وہ لینڈ مائن لگانا ہو انیترکی جو واردات ہے اسے انجام دینے میں لگے رہتے ہیں اور جو ہمارے ڈی آر جی کے جمان ہے سورکشہ بل کے جمان ہے ان کو اس کی بھنک تھی اور بقائدہ پلان کر کے وہاں پر گیا اور گئے ہیں اس کے بعد یہاں پر جو موٹ بھیٹ چلی ہے گھنٹوں موٹ بھیٹ چلی ہے لیکن ہمارے دو جوان بھی اس میں ہتہات ہوئے ہیں اور جس طرح سے ایس پی نے جانکاری دی ہے تو اس پرسٹ ہے کہ جو گھائل جوان ہے انہیں ائر لیپٹ کر کے لائے جاگا حالانکہ چھتیز گڑ کے کچھ علاقوں میں ابھی موسم کی خرائبی ہے تو اس کے چلتے کچھ پرسانی جرور ہو رہی ہے لیکن وہاں پر جو گھائل جوان ہے اسے فرسٹڈ دیا جا رہا ہے لائیت ہمارے پاس ابھی حالی میں کچھ جو مڈبھیڑ ہوئے ہیں اس کے آکڑے ہیں اس سے پہلے جو مہووادیوں کو مار گیر آیا ہے تین مہووادی مارے گئے تھے پھر چھے تیرہ اور اب بارہ مہووادیوں کو ہمارے جوانوں نے مار گیر آیا ہے کل ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ لگاتار مہووادیوں کو موتوڑ جواب دیا جا رہا ہے ایک سمیں ایسا تھا کہ مہووادی گھات لگا کر حملہ کرتے تھے اور ہمارے جوان اس سے حطا ہاتھ ہوتے سہادت بھی ہوتے تھے ہمارے جوانوں کی لیکن اب تھوڑا اسٹیٹیجی میں پریورتن کیا گیا ہے چونکہ چونہو ہے اور چونہو میں کسی طرح کا وہ پرواہویت نہ کر سکے اس لوگ تنتر کے پرو کو تو اس لیے ہمارے جوان پوری طرح سے سکریتہ سے جنگل میں خاک چھا رہے ہیں اور مہووادیوں کو پیچھے دھکنے کی پوری طرح سے پریاس ہے کر رہے ہیں ان کا پریاس ہے وہ سپل ہوتا ہوا بھی دیکھ رہا ہے یہ بات آپ نے صحیح کہی کہ پریاس نہ صرف سپل ہو رہے ہیں دو تصویروں کے ذریعے ایسے ہم ایسے بھی میں ایک انیشیٹیو لیا گیا ہے کہ نکسلیوں کے بارے میں جانکاری دو اور پانچ لاکھ کا انام پاؤ یا تو آپ سماج کی مکھیدھارہ میں لوٹیں اور یا پھر کوئی دوسرا راستہ ہے نہیں پونرواز نیتی کا لاب لے کر ہنسا کا راستہ چھوڑ دیں یہ بات سمجھنی ہوگی نکسلیوں کو اور اسے سمجھنے کا سب سے بڑا پیک پوائنٹ یہی ہے کھیم نارائن خیم نارائن ایک بار ایس پی کو سن لیتے ہیں جو بارہ نکسلیوں کے مارے جانے کی پوشٹی کر رہے ہیں خبر یہ ہے کہ نقصان اس سے زیادہ ہے اس تھی تب صاف ہو پائے گی جب ٹیم پوری طرح باہر آ جائے گی خیم نارائن ایک بار ایس پی کو سنتے ہیں پھر میں آپ کے پاس آ رہا ہوں آج چھوٹے بیٹیا سے ڈکشن طرف مار علاقہ میں ڈی آر جی اور ڈی آر جی اور ڈی آس ایف پارٹیوں کے ساتھ نکسلیوں کو مٹبیڑ ہوا ہے اس میں قریب درجن بار نکسل کی مارنے کی ابھی خبر آ رہی ہے لیکن ابھی پارٹی کمانڈر سے سمپرک نہیں ہو پا رہا ہے لیکن اس میں چار آٹومیٹک ویپن ملنے کا پوشٹی کر رہے ہیں اور کئی نکسل مرنے کی اس میں سمبھاؤنا ہے پوری پارٹی واپس آنے کے باڑ آپ کو ڈیٹیلز بتا پائیں گے اس موڈویڑ میں شنکر لالیتا مادوی اس طرح کے بڑے کارڈرز کی اپسٹیتی کے بارے میں ہمارے پاس سوچنا تھی جس کے آدار پر آپریشن لانچ کیا گیا ہے اور سمبھاؤتا ان لوگ کی ملتی ہوئی گئے اس ایک موڈویڑ میں سر کتنے نام نہیں رہا ہوگا آپ کامی نسل سامیل رہا ہے یہ ڈی وی سی رینکے ہیں تو پچیس لاک انہم ان کے اوپر جو بھی ڈی وی سی رینکے اس میں اُن کے اوپر پچیس لاک انہم جوان جوان ایک جوان گائل ہوا ہے ڈی آر جی کا اور ایک انسپیکٹر بی ایسیف کا ان کو پیر چوپر آ رہی موسم خرابی کے قارن تھوڑا سا حوال ہو رہا ہے لیکن ان کے لئے فرسٹ ایڈ اور جو اپچار سمبھو ہے وہ سب کیا جا رہا ہے اور فیلال ابھی خطرے سے باہر سرچی چل رہی ہے اور یہ سنکھی بڑھنے کی پورن سمبھاؤ ہے اس میں ہمارے ساب سب تیم الگ الگ ٹیم ہے تو 15 پیس کے حساب سے کریب 50 کے آس پاس نقص لے کی سمبھاؤ ہے ھو سب بڑا بیجا پیر میں جو ہوا سب سے بڑا ہے اور اس میں پوری ڈیٹیل آنے کے بعد آقلم لگا سکتا ہے تو ایس پی کو بھی آپ سن رہے ہیں پوشٹی وہ یہ کر رہے ہیں اس سے پہلی ایکسکلوسیف تصویریں دیکھ لیجے ایکسکلوسیف تصویریں کس طرح سے کہاں پر یہ مدھےڑ ہوئی ہے اور یہی سے اب جوانوں کو جوان جو ہے وہ واپس بیس کیم کی طرف لوٹیں گے یہ تصویریں اس وقت درشک دیکھ پا رہے ہیں ایکسکلوسیف تصویریں نیوز ایٹین مدھیپردیش شتیزگر پر اور ان تصویروں کی جانکاری بھی ساتھی ساتھ لے لیتے ہیں کھیم نارائنڈ لگاتار ہمیں ساتھ بنے ہوئے ہیں کھیم نارائنڈ تصویریں ہم دکھا رہے ہیں اس علاقے کو جرہ ڈیکوٹ کریں کس طرح کا علاقہ کتنی دور ندی کے بارے میں جانکاری نے جی دیکھئے جو مدھےڑ والا جو چھیتر ہے وہ کافی سگھن جنگل والا چھیتر ہے اور نارائنڈ پور مہراشت جیسے جو مہراشت راجے ہیں اس کی سیما سے جو لگا ہوا جو ماد چھیتر ہے وہاں پر کی یہ گھٹنا ہے اور آج جو ہے جو جو جوان سرچنگ میں بہا نکلے ہوئے تھے آج ان کے ساتھ اسی جگہ پر جو ہے جو پولیس نقسلی مدھےڑ ہوئی جہاں پر پہلے دو جوان گھائل ہونے کی خبر نکل کر سامنے آئے اسے پاس جو ہے ستروں سے خبر ملی کی وہاں پر جو ہے بڑے نقسلی کمانڈروں کی کمار گرائیا گیا ہے جوانوں کے دوارا اور جو ہے خیال جوانوں کو لینے کے لیے جو ہے اتریکت پولیس بل بھی وہاں پر موقع پر پہنچی کیجئے تو ایک ٹیم کو بھی روانہ کیا گیا ہے اور اب یہ جو تصویریں اس وقت آپ دیکھ پا رہے ہیں ایکسکلوزیو تصویریں ہم لگاتار آپ کو دکھا رہے ہیں سگھن یہ علاقہ ہے جیسے کی کھیم نارائن یہ جانکاری دے رہے تھے یوگل ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں یوگل یہ جو نام آ رہا ہے شنکر راو کا ایک دور میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ہڑما اور گانیش کا جو وکلپ ہے رمنہ اور ہڑما کا وکلپ کے طور پر اسے دیکھا جا رہا تھا ڈھیر کر دیا گیا یہ یہ بلکل بڑا نقسلی کمانڈر ہے اور اسے ساپ اندازہ لگائے جا سکتا ہے للیگ کہ جس کے سر پر پچیس لاکھ روپیا کا انعام ہو تو کس طرح سے وہ آتنک مچائے ہو ہمارے سورکشہ بلیو کے جوانوں پر نہ صرف یہ تابر توڑ حملہ کیا رہا ہے کئی حملوں پر یہ سامل بھی رہا ہے اس کے ساتھ ہی ساتھ سودور بنانچر چھتر میں جو وکاس کی دھارہ بیٹی تھی جو وکاس کے کام ہوتے تھے اسے اعرد کرنے کا کام ایسے جو ماں وادی ہے وہ کرتے تھے اور یہی وجہ ہے کہ کئی حملوں میں سامل ہونے کی وجہ سے ان کے سر پر پچیس لاکھ روپیا کا انعام جو رکھا گیا تھا جو للیتہ کی بات کہی گئی ہے تو وہ بھی ایک انعامی ماں وادی اسے کہا جاتا ہے دیکھنا ہوگا جب واپس ٹیم ہماری لوٹے گی جوان جب لوٹیں گے تب کس طرح کے وہاں پر کتنے ماں وادی مارے گئے اس کا پتہ چلے گا اور آپ جکر کر رہے تھے للیت کہ اگر سمات کی مکھی دھارہ سے اگر نہیں جوڑتے ہیں تو اس طرح سے انہیں تابرت اور جواب دیا جائے گا اور ان کے ماں وادیوں کو مکھی کھانی پڑے گی میرے پاس کچھ آنکڑے ہیں للیت اگر ہم سرینڈر کی بات کریں تو جب پولیس کا دباؤ بڑھتا ہے ڈی آر جی کا یا پھورس کا دباؤ بڑھتا ہے تو ماں وادی ہے وہ سرینڈر بھی کرتے ہیں موکھی دھارہ پر جوڑنا بھی چاہتے ہیں تو ہمارے پاس ایک آکڑا ہے دو جار اکھارہ میں چار سو چو سٹھ ماں وادیوں نے جو سرینڈر کیا تھا اسی طرح انیس میں تین سو گیارہ ماں وادی سرینڈر کیا تھے بیس میں تین سو بیالیس اور اکیس میں پانس سو انکیابن ماں وادیوں نے سرینڈر کیا تھا تو اس کی وجہ ہے جب ہمارے جوان ہیں جب ہمارے پولیس پورس ہیں اس طرح سے دباؤ بناتے ہیں سرچنگ کرتے ہیں اور جب مدویڑ ہوتا ہے تو ان کا منوبل ٹوڑتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ وہ موکھی دھارہ سے لگتار جوڑنے کا پرائیس کرتے ہیں ابھی لگتار جو ہمارے جو جوان ہیں دباؤ بنا رہے ہیں اور چونکہ گرمی کے سمیے ان کی سکریتہ بڑھی رہتی ہے اور یہی وجہ ہے کہ اب جو انپوٹ مل رہے ہیں اس ادھار پر ہمارے جو اور موڈبیر ہو رہا ہے اور جس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ بارہ ماں وادیوں کو فیلال مار گیر آ گیا ہے ماں وادیوں کی سنکھیا مرطکوں کی سنکھیا ہے وہ بڑھ سکتی ہے لیکن ہمارے جوان لگتار ماں وادیوں کو پیچھے ڈھکنے کا کام ہے وہ کر رہے ہیں جیے لالیت بلکل اور ان سب کے بیچ آپ جانکاری یوگل دے رہے تھے ہم ایک تصویر اور اور اپنے درشکوں کو دکھا رہے ہیں جس شنکر راو کا ذکر ہو رہا ہے حالانکہ ان کے ہلیاں میں تبدیلیاں آ جاتی ہیں لگتار یہ جنگل میں رہتے ہیں ان کی top جو 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 لیڈرشپ ڈیسائیڈ ہوتی ہے اسے بھی جیسے سیکیورٹی میں آپ نے دکھا ہے ایکس کٹیگری سیکیورٹی وائی کٹیگری زیک کٹیگری اسی طرح سے انہیں بھی باقاعدہ سیکیورٹی آفیسر ملے ہوتے ہیں شنکر راو کے ہم تصویریں دکھا رہے ہیں حالانکہ تصویروں سے بہت زیادہ الگ بھی اگر چہرہ ہوگا تو بھی آپ کو چونکنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ ان کے ہلیے بدل جاتے ہیں لگاتار جیسے جیسے کیڈر میں یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں یہ پیچھے رہنا پولیس سے چھپ کر رہنا شروع کر دیتے ہیں بدلے ہوئے چہرے کی تصویریں ملنا کئی بار مشکل ہوتی ہے شنکر راو کو پکڑ لیا جانا اس وجہ سے بھی جب بھی دنڈکارے نے سپیشل جون کون سنبھالے گا یا جب بھی بستر کی کمان کسے دی جائے گی جب بھی کوئی بڑا آپریشن کرنا ہوگا جب بھی کوئی بڑے نقسلی کے وکلپ کو دیکھا جاتا ہے لیڈر کے وکلپ کو دیکھا جاتا ہے اس شنکر راو کا نام ضرور رہتا ہے پچیس لاک کا اس پرنام ہے اس کے علاوہ للیتا اور مادھوی ان کے بارے میں بھی جانکاری مل رہی ہے کنکن آپریشنز میں یہ رہے کتنا نقصان انہوں نے سرکاروں کو سرکشابلوں کو عام انسانوں کو پچایا ہے اس کی بھی اپنے آپ میں ایک بہت بڑی کنڈلی ہے لیکن ٹاپ کمانڈر شنکر راو کو ڈھیر کر دیا جانا اس لحاظ سے بہت زیادہ ضروری سمجھئے کہ نقسلیوں کا جو منوبل ہے اس پر گہرہ اثر یہ کرے گا سرکار میں آتے ہی ایک زمدار منطری نے کہا تھا یا آر یا پار یا تو آ کے بات کر لو ورنہ پھر ہم آ کر ختم کریں گے دوسری طرف اس پہلو کو بھی دیکھئے کہ کوردھا میں صاف کر دیا گیا ہے نقسلیوں کی جانکاری لاؤ پانچ لاکھ کا انام پاؤ یہ ویابک طریقے سے چلائی جا رہی رن نیتی یہ ویابک طریقے سے چلائی جا رہی رن نیتی کا نتیجہ کہ آج آپ دو تصویریں دیکھ رہے ہیں ایک وہ علاقے جہاں کوئی گھس نہیں سکتا تھا وہاں پر گھس کر آپریشن کیے جا رہے ہیں اور ایک وہ چہرہ جنہوں نے یہ تیہ کر لیا تھا کہ جنتانہ سرکار کے استطف کو لوگتنتر سے اوپر رکھیں گے اس کی یہ تصویریں مالا چڑھ گئی اس تصویر پر یہ سمجھ لیجئے نقسلیوں کی طرف سے خیم ناران کیا کچھ اپ ڈیٹ جی دیکھیں ابھی تک جو خبر نکل کر سامنے آئی ہے کہ جو چھوٹے بیٹیا تھانا چھتر کے انترگت پولیس نقسلیوں کا جو مدھریڑ ہوا ہے اس میں جو ہے دو جوان گھائل ہیں اور کئی بڑے نقسلیوں کے مارے جانے کی جو ہے پولیس نے یہاں پر پوچھٹی کر دیا اور ابھی جو ہے لوگ سبح چناؤں ہے لوگ سبح چناؤں کے دوران جو ہے نقسلی وہاں پر سکری ہیں تو جو نقسل ویرو دی اویان کے تحت جو ہے وہاں پر سرچینگ ابھیان جو ہے روزانہ چلایا جا رہا ہے اور ابھی اس چھتر میں جو ہے جو سرچھا بل کے جوان اور پولیس کے جو جوان ہیں وہ جھوٹے ہوئے ہیں جی اور ابھی ابھی بڑا اپ ڈیٹ یہ بھی مل رہا ہے کہ اٹھارہ جو نقسلیوں انہیں دھیر کرنے کی جانکاری ملی ہے یہ آنکڑا بڑھے گا میں نے شروعات میں ہی کہا تھا پوری جانکاری ہتھیار کی نقسلیوں کی یہ تب ہی صاف ہو پائے گی کہ جب ہمارے جو جو جوان ہیں وہ واپس بیس کیم تک لوٹ جائیں گے سب سے پہلے جوانوں کو سرکشت بیس کیم پہنچنا بہت ضروری ہے جوانوں کو بڑی کامیابی کے طور پر اسے دیکھا جا رہا ہے نہ صرف جوان لوگتنطر کے لحاظ سے بڑی کامیابی ہے مٹ بھیڑ میں اٹھارہ نقسلی ڈھیر اس بات کی پشتی کر دی گئی ہے ٹاپ کمانڈر شنکر راو مارا گیا ہے للیتا ماری گئی ہے یہ سب ہی ڈی وی سی رینک یہ تھے ڈی وی سی رینک ایسے سمجھ لیجئے کہ نقسلیوں کی ٹیسری اور چوتھی ٹاپ سے لے کر ٹیسری چوتھی آپ سمجھ لیجئے حالانکہ اس کے نیچے بھی اور رینک ہوتی ہیں مہلا نقسلی بھی ڈھیر ہے للیتا مادوی للیتا پر بھی لاکھوں کا اعنام تھا پچیس لاکھ کا اعنام شنکر راو پر تھا اور لگاتار یہ اپ ڈیٹ ہم اپنے درشوں کو تک پہنچا رہے ہیں 18 نقسلی ڈھیر ہو گئے ہیں میں پھر دور آ رہا ہوں کہ جب تک ٹیم واپس نہیں آئے گی یہ آنکھڑے بدلتے رہیں گے لیکن سوال یہ نہیں سوال یہ کہ بڑے آپریشن اور رن نیتک کامیابی سکسس کے طور پر اسے دیکھا جائے چناؤں کے دور میں نقسلی نقسلیوں کا اتنا بڑا جماوڑ شنکر راو کا جماوڑا لالیتا کا جماوڑا مادوی کا جماوڑا یہ دکھاتا ہے کہ کچھ نہ کچھ کرنے کی پلاننگ میں تھے وہ پلاننگ دھری کی دھری رہ گئی یہ سب سے بڑے مارکے کی بات ہے اسی ڈی آر جی نے دنتیوڑا میں اپنے جوانوں کو کھویا تھا اور تب سے ڈی آر جی کے جو آپریشن ہیں ڈسٹرک رزرگارڈ تب سے جو ڈی آر جی کے آپریشن ہیں ان میں لگاتار پہناپن آیا ہے بی ایس ایف بھی حالا کہ اب تک جو جانکاری ملی بی ایس ایف بھی اس آپریشن میں جوانٹ آپریشن میں شامل تھی خیم نارائن اس کے بارے میں بھی بتائیں میرا خیال ہے بی ایس ایف بھی اس میں شامل تھی ڈی آر جی کے ساتھ ساتھ جی تک یہ یہاں پر جو کانکیر کے چھیترے ہیں نقسل جو پرابی چھیترے ہیں وہاں پر بی ایس ایف کے بھی کیمپ ہے سرکشہ بل کے جوانوں کے اور جو سرکشہ بل کے جوان ہیں اور پولیس کی جو ڈی آر جی کے جو جوان ہیں یہ سنیوب تروق سے جو ہے جو سرچنگ پارٹی ہے اس میں روجانہ گست میں نکلتے ہیں نقسلوی ریدوی افیان کے لیے نکلتے ہیں اور یہی اس دل میں بھی جو ہے بی ایس ایف کے ایک جوان کے گھائل ہونے کی پوشٹی ہوئی ہے اور ڈی آر جی کے بھی ایک جوان کے ایک حیال ہونے کی پوشتی کی گئی ہے جسے اتریک بل کے دورہ ان کو سواس مہیاں کرانے کے لیے لائے گیا ہے جی سواس مہیاں کرانے کے لیے لائے گیا ہے یوگا اللہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اور ویجائے شرما صاحب گری منتری فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شرما صاحب ایک نقسل مورچے پر بڑی کامیابی کی خبر مل رہی ہے بارہ نقسلیوں کو ڈھیر کیے جانے کی پوشتی ہوئی ہے اور یہ آنکڑا 18 تک بڑھ سکتا ہے اور ایک بڑی چکلتا ہے سانکر جلے کے تکشن میں اور نارائن پور جلے کے اتر میں جو ایریا ہے وہ مار کا ایریا کہلاتا ہے جی پر یہ کرتا ہوئی جی ایک بڑی کامیابی یہ بھی شرما صاحب کے جو شنکر راہو لالیتا ماروی ڈی وی سی رینک کے لیڈر تھے یہ دونوں بھی ڈھیر کر دیئے گا ہے مادوی کا بھی نام آ رہا ہے ہتھیار بھی برامد ہوئے جی ہے ایک اور بوٹی بی سی ون ایٹ ایلار این ساز اوٹی نال سری برامد سے بڑی بڑی مادرہ میں اپلا برامد ہوا ہے ایک پورا چندر ہوئے پور شرطن ہوا ہے بیسل اوٹرکشا پر کے جوانوں کو مارنی امیت شاہ جی کو ماتدر چن میں یہ ایسا ہے جی ایک اور بات ہے کہ ابھی حال فلحال کے ایک سال کے گھٹنا کرم کو دیکھا جائے بستر میں اپنے اپنے نو ساتھیوں کو تارگیٹ کے لنگ میں کھویا ہے میرا خیال ہے پدبھار گھرن کرنے کے دو یا تین دن بعد آپ نے کہا تھا کہ یا تو آ کر میچ پر بات کر لو اور یا پھر اس طرح سے آپریشن شروع ہو جائیں گے اسے جوڑا جائے اس کے ساتھ سرکار تو کبھی بھی چرچہ کے لئے تیار ہے اور حال میں چاہتے ہیں سرکار سوری چاہتی یہ خون گھرابہ نہ ہو حال میں سرکار کا یہ بننا ہے کہ شانتی سے چرچہ کر کے بھی سے سمک کیا جائے بستر کا بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں تو اگر نہ چھیکی ہے تو ایک خواہ چلا جاتا ہے شرما صاحب ایک بڑی چنوٹی جو جو جوان ہمیشہ بھگتے ہیں آج بھی ہم جب کوری شروع کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ٹیم نہیں لوٹے گی تب تک پتہ نہیں چل پائے گا نیٹورک ابھی بھی بڑی سمسیاں بنا ہوا ہے ابھی اگر بستر کی بات کر لی جائے 69 کیندر ایسے ہیں جہاں پر صرف رنر کے بھروس سے پوری ٹیم رہے گی مدان دل نیٹورک بڑی سمسیاں ہے شرما صاحب یہ نیٹورک کوئی سمسیاں وہاں پر ہے یہ بات تو صرطہ بات کی ہوگی وہاں پر تو بجلی نہیں ہے بھئی زباں میں آئی ڈی بچھا ہے بستر کے وکاف کے مارک پر آئی ڈی بچھا ہوا ہے شکر یہ ہے تو وہاں تک ٹیم نہیں ہے کہاں بھی آپ آپ نیٹورک اٹور کی بات کر رہے ہیں تو بجلی ہونا ہے ابھی پانی ہونا ہے سکول ہونا ہے waspital ہونا ہے ان ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں کیوں رکا جائے بھئی ان کو کیوں کوئی رکے ہیں صرف کوemente کی اور آکرامت سرکار چرچہ کرنا چاہتے ہیں شانتی پورا سب کچھ حل کرنا چاہتے ہیں کوئی سنچائے نہیں ہے باکہ بستر کے گاؤں کے پکاس کے مارگ پرشت کیے جائیں گے کیسے بھی جوانوں کے لیے اور جو متداتا ہیں جنہیں اب ووٹ کرنے جانے ہیں ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں سرکار کھڑی ہے نسندے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط کی ضرورت سب کو ہے پولیس کا دیا ہوا کوئی بھی نردیش ہو اس کو ضرور مانے سرکشہ بہت بڑی بات ہے سرکشہ ضرور دھیان دے سب لوگ ایک اور بڑا مہتوپون سوال وہ مجھے ابھی یاد آیا بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے کبیر دھام میں وہاں یہ کیا گیا کہ نقسلیوں کے بارے میں جانکاری دیجئے اور پانچ لاک کا انام لیجئے کیا یہ انیشیٹیو تھوڑا اور بڑا کیا جائے گا شرما صاحب انیشیلی جو کچھ وہاں شروع ہوا ہے یہ بلکل سوالگاتیوں کے ہے اس دشاں میں اور آگے جانے کی آوشکتا ہے سمیں پہتے پھر کریں گے ٹھیک ٹھیک بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے ابھی ایکزاٹلی یہ ڈیڈ بڑیس کا شرائکتی کرنے کے پرشات ہم کلیر کر پائے گا ان میں سے کس کس کا ڈیڈ بڑی جو مدبیر میں ہم کو ملا ہے مدبیر کا پشات ملا اس کا ہم توری دیر پشات جیسا سناکتی پونہ ہونے کے بعد کنفرم کر پائے گا ویپنز میں ابھی تک جو ایکے فورٹی سوڑنے سالار انساز 303 سپر کرکا کم سکرم ساتھ سے آٹھ سے آدھک گریڈر ویپنز اور کافی بڑی ماتر میں انی جو ویپنز بھی ملنے کے سمباؤنا ہے پھر بھی جیسا پورا ڈیٹیل ہم توری دیر بشات جیسا ٹیمز واپس آنے کے بعد دی جاوے گی تو پی سندر راج کو بھی آپ نے سنا اور جیسے ہی جانکاریاں جیسے ہی ٹیم واپس بیس کیم پہ لٹے گی ساری تصویر دھیرے دھیرے ساف ہوتی جائے گی ان سب سے پہلے ویجائر شرما گریہ منتری وہ بھی ہمارے ساتھ جڑے نیوز 18 پر سب سے پہلے جڑ کر انہوں نے یہ صاف کیا کہ ہاں سواغت ہے آپ آئیے باتچیت کے لئے آئیے قائدے سے باتچیت کرنی ہے تو آپ کو آپ کے باتچیت کے لئے سواغت ہے یوگل ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں یوگل باتچیت نکلی تو سوال نیٹورک کبھی آیا بھلے ہی سرکار اسے خارج کرے پر نیٹورک کی چنوٹی سے تو نپٹنا پڑے گا یوگل دیکھیں لڑیت ماں وادی آخر کس کے ہیں جیرم گھاٹی کا حملہ سبھی کو یاد ہوگا جہاں پر کانگریس نیٹورک کو نشانہ بنائے گیا ابھی ٹارگے کلنگ کی بات آپ نے کی ہے ٹارگے کلنگ کر کے نو بی جے پی کے جو کاری کرتا ہے پدادی کاری ہیں ان کو موت کے گھاٹ ماں وادی اتار رہے ہیں گن گن کر کے بکاس کو اورود کر رہے ہیں ہمارے ڈی آر جی کے ہمارے بی اے سیب کے ہمارے سورکشہ بلکہ جو جو جوان ہیں وہ ان کے جو دوسمن دوسمن ہیں ساتھ ساتھ بکاس کو اورود کر رہے ہیں یہ ماں وادی آخر کیوں اس طرح سے کر رہے ہیں یہ سب سے بڑا سوال ہے اور جس طرح آپ نے کہا ہے کہ یہ خود جو جو ستہ میں ہے وہ مانتے ہیں اس سے پہلے بھی وہ بھی مانتے رہے ہیں کہ آج بھی بستر بکاس کی ضرورت ہے جس طرح سے پانی کی ضرورت ہے بلی کی ضرورت ہے اور ابھی تو ملوط اگر ہم بات کریں تو نیٹ ورک جروری ہے دیکھیں ابھی ہمارے جمال وہاں پر ہیں لیکن ان سے ہماری کوئی طرح سے کنیکٹیوٹی نہیں ہو پا رہی ہے پولیس کے آلہ دکاری ان سے سمپرک کرنا چاہ رہے ہیں لیکن ہو نہیں پا رہا ہے انہیں مدد چاہیے کس طرح کی مدد چاہیے اور بھی فورس چاہیے کتنا ڈپلائی کرنا ہے تو تمام چیزیں تمام پریشانی ہے اگر نیٹ ورک ہوتا کنیکٹیوٹی ہوتی تو اور بہتر آپریشن ہو پاتا لیکن ان ان ویسم پریشتیوں میں بھی ہمارے جوان ماں وادیوں کو پیچھے دھکننے کا کام کر رہے ہیں ان کا منوبل کی جتنے بھی سیلیوٹ کیا جائے سلام کیا جائے وہ کم ہیں اور جس طرح سے ابھی فیلال بارہ ماں وادی کو ڈھیر کیا گیا ہے تو اسے ساپ لگتا ہے لالیت کہ ہمارے جوانوں کے حوصلے بلند ہیں اور اس چھتیز گھڑ کی دھرہ سے دھرتی سے ماں وادی کی جو ناسور ہے ہمارے اسے ختم کرنے کے لیے ہمارے ایک دو نہیں بلکہ سیکل جوانوں نے سہادت دی ہے تو انہی کا سہادت کا نتیجہ ہے کہ آج دیکھئے ماں وادیوں کو ایک ایک کر کے میں آپ کو روکنا چاہ رہا ہوں اور سب سے بڑے نیٹ ورک پر آپ لگاتار یہ کوریز دیکھ رہے ہیں یہی وجہ ہے کہ ہم ایک وقت میں کانکیر کا اپ ڈیٹ دے رہے ہیں رائیپور کی ہلچل بتا رہے ہیں اور آپ ہمارے ساتھ شنکر ہمارے سایوگی دلی سے جڑ گئے ہیں ان کے پاس بھی کچھ اپ ڈیٹ ہے شنکر نقسل مورچے پر بڑی کامیابی کے طور پر دیکھا جا رہا ہے بی ایس ایف اس میں شامل تھی بارہ مہووادیوں کو نقسلیوں کو ڈھیر کرنے کی پسٹی ہوئی ہے پر آنکڑا بڑھ بھی سکتا ہے شنکر مہووادیوں جس میں سے ایک بڑے آپریشن کو انجام دیا گیا اس آپریشن کے دوران میں مہووادیوں کے پاس میرے کچھ منقشل برامد کیا گیا ہے اس کے ساتھ جس میں یکٹ resto مہووادیوں جس میں یہ پولیس کے ساتھ میں اس مہوادیوں کی خلاف جس طرح سے بڑے ایک آپریشن کو انجام دیا گیا ہے اپنے آپ میں ایک بڑی خبر ہے اور مہوادیوں کی بات کریں تو جس طرح سے اکثر دیکھا جاتا ہے کہ چناؤں کے دوران میں یہ مہوادیوں کے دوارہ اکثر چناؤں کے بائزکار کی جاتی ہے اور جس طرح سے آسانی لوگوں کو گامینوں کو آدھیاسیوں کو بھڑھگانے کا کام مہوادیوں کے دوارہ کیا جاتا ہے تو ایک ترس کہہ سکتے ہیں کہ کین سرکار کی جو ایک ٹھوس جو نیتی ہے اسی کے تحت کام کرتے ہوئے مہوادیوں کی خلاف ایک بڑے آپریشن کو انجام دیا گیا ہے اور اٹھارہ مہوادیوں کے موت کی جو پستی ہے اور چارک طور پر کر دی گئی ہے اور اس ماملے میں ابھی بھی سچ آپریشن کا کام چل رہا ہے کافی بڑے اصطرفت سچ آپریشن کی جو کاروائی ہے اس پورے گھنے جنگل میں کی جاری ہے جس طرح سے اگر کھاکیر اور کھاکیر کے جو اس علاقے کے بات کرے جس علاقے میں سچ آپریشن چل رہا ہے تو وہاں پر ابھی بھی کافی سنکھا میں اردسینک بل اور آسانیے پولیس کے ٹیم بنا کر کے سچ آپریشن کو انجام دے رہے ہیں اور کہا جا سکتا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ یہ اٹھارہ کا جو آنکرا ہے وہ اس میں اور بڑوتری ہو سکتی ہے اور آنے والے جنگل میں اس ماملے پر کچھ اور بھی کاروائی دیکھنے کو بل سکتا ہے ایک بڑی بات جو نکل کر سامنے آ رہی ہے ٹاپ لیڈرز جن کا میں نام بار بار لے رہا ہوں شنکر کی بات آ رہی ہے لیلیتہ کی بات آ رہی ہے مادوی کی بات آ رہی ہے یہ اس لیول کا کیڈر ہے کہ ان کے نیچے ان کے سیکیورٹی میں جو کام کرتے ہیں وہ تک لاکھوں کے انامی ہوتے ہیں یوگل اور کھیم نیرائن آپ کے پاس اگر ان کے علاوہ کسی اور لیڈر کے مارے جانے کی خبر ہو چلی یوگل کے پاس ہم چلیں گے تقنی کی کچھ دکت ہے کھیم نیرائن کیڈر کو لے کر شنکر راو کے علاوہ لیلیتہ مادوی اس کے علاوہ اور کیا کون تھا کس کا جماوڑا تھا اس کو لے کر کوئی اپ ڈیٹ جی دیکھئے جو جو چھتر ہے مار کا چھتر ہے وہاں پر کئی دینوں سے جو ہے بڑے نکسلی لیڈروں کے رہنے کی سکریتہ کی سوچنا میل رہی تھی اور اسی طرح پر جو ہے یہ سرچنگ ابھیان چلایا بھی گیا تھا اور ابھی تک جو خبر نکل کر آئی ہے یہ تین بڑے نکسلی جو ہیں ان کا نام سامنے آ رہا ہے جس میں سنکر راو مالتی اور مادلی کا نام آ رہا ہے لیکن ابھی پولیس اور پشکی کر رہے ہیں کیونکہ نکسلی جو ہے اپنے بہت سارے نام بدل بدل کر رکھتے ہیں تو ابھی پوری طریقے سے جب ان کی سناکتی کی جائے گی تب پتہ چل پائے گا اور میں آؤں گا آپ سبھی کے پاس سریندر ورما صاحب بھی ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں حالکہ ان کا بھی میں ایک ریاکشن لے لیتا ہوں سریند جی ایک بات کی نکسل مورچے کے لحاظ سے دیکھا جائے بارہ میرا خیال اٹھارہ کی پشٹی بی ایس ایف کی طرف سے بھی کر دی گئی ہے میں آپ کا ایک ریاکشن چاہ رہا ہوں اس بات کو لے کر نکسلواد کے مورچے پر یہ تو سب کی ساجہ سمجھتے آئے میرا خیال ہے سریند جی سریند جی 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 کیا نیٹ ورک کی چنوٹی سب سے پہلے نپٹائی نہیں جانی چاہیے یا کیا پراتھمکتہ اس طرف ہے حالکہ ہم نے تو بہت شروعات سے سنائے کہ بس اتنے سال میں ختم ہو جائے گا اتنے سال میں ختم ہو جائے گا بہت کوئیک ریاکشن سریند جی بستر کا جو ایریا ہے وہ پیرل راچ سے بڑا ہے وہاں کی جو بھولک سندچ رہا ہے وہاں ندی ہے پہاڑ ہے اور ترے ترے کے نکسل یہ جو ہے وہ چھاپا ماری ایوز لڑتے ہیں چلیے 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 اور لگاتار ہمارے جو سیوگی ہیں وہ بھی ہمیں ساتھ بنے ہوئے ہیں یوگل نقسل کیڈر کو لے کر یہ جو جوان ہیں حالکہ ایک ہم نارین نے بھی اچھی جانکاری دی کہ جب تک آپ پوری کنڈلی نکالیں گے نہیں تب تک ان کے کیڈر کے بارے میں انام کے بارے میں آئیڈنٹیٹی کے بارے میں جانکاری پوری پختہ طور پر نہیں نکل کر آئے گی پھر بھی اگر کوئی آپ کے پاس جانکاری ہو شنکر راو کا نام آیا مادوی کا نام آیا علالیتہ کا نام آیا اس کے علاوہ یوگل یہ بلکل علالیت دیکھیں جس طرح سے ماں وادی جو جنگلوں میں چھپتے ہیں کائرانہ حرکت کرتے ہیں ٹھیک اسی طرح اصل جندگی میں بھی یہ چھپڑم روپ کا استعمال کرتے ہیں نام بدل لیتے ہیں کئی بار اپنا پورا گیٹا بھی یہ بدل لیتے ہیں دوسرے راجیوں میں بھی جورت پڑتی ہے تو چھپ جاتے ہیں کئی بار ایسا ہوا ہے کہ ماں وادی اپچار کرانے کے لیے آئے ہیں دوسرے راجیوں میں پکڑا گیا ہے دبوچا گیا ہے تو اس طرح سے جو جانکاریاں ہیں وہ ہمیشہ سمجھ سمجھ پر ملتی رہی ہے ماں وادی جب اس طرح کے گھٹنا کو انجام دیتے ہیں تو بہروپیوں کی طرح وہ اپنا بھیس تو بدلتے ہی ہیں ناموں کا بھی جو بدل لیتے ہیں اور جس طرح سے ہمارے جو سیوگی کھیم نرائن نے جانکاری دیا ہے بلکل صحیح ہے کہ نام کے لیے پرتکچھا کرنی چاہیے ابھی جو مادوی للیتا اور جو سنکر یہ تین نام آئے ہیں یہ پولیس نے اس کی پوچھٹی لگ بگ کر لی ہے اور اس کے بعد ہو سکتا ہے چپکہ بڑا جو آپ سوچ سکتے ہیں کوئی بڑا ماں وادی لیڈر اگر کہیں پر سبا کر رہا ہو یا یوجنا بنا رہا ہو آنے والے سمیہ میں کیس طرح سے حملے کرنے ہیں تو جائی طور پر کہا جا سکتا ہے کہ اور بھی انعامی ماں وادی اس پر سامیل ہو سکتے تھے یا پھر وہاں پر رہے ہوں گے اور یہی وجہ ہے کہ جیسے ہی ہمارے جوانوں کو انپوٹ ملا اس کے بعد وہاں پر بڑے سونیوجت طریقے سے انہوں نے پلان منا کر جو ماں وادیوں پر حملہ کیا ہے اور موڑبیڑ ہوئی ہے اور ہمارے جوان بھی گھائل ہوئے ہیں یہ جوائنٹ آپرے سن تھا بی ایسیپ کا ڈی آر جی کا اور اس پہ بڑی سپلتہ ملی ہے یہ کہا جا سکتا ہے لالیت کہ ماں وادیوں کی جب تک پوری طرح سے سناکتی نہیں ہو جاتی ہے مرطہ کون ہے کیسا ہے تو کچھ بھی بولنا جلدباجی ضرور ہے لیکن جس طرح سے اس بی نے اس کی پوشتی کی ہے تو یہ باتتا ہے لالیت جو بڑے کیڑر کے جو ماں وادی آپ نے بہت اچھی بات یاد دلائی ایک لسٹ بھی درشکوں کو بتاتے چلتے ہیں نمبالا کے شاورا مپلہ لکشمان راو ملو گلا وینی گپال ملہ راجی ریڈی ستنہ یہ وہ ہیں جو گرگٹ سے تیز رنگ بدلتے ہیں یہی وجہ ہے کہ جو سرکشہ بلے وہ ان تک پہنچ نہیں پاتے ہیں ویجائے شرما صاحب سے تھوڑی دیر پہلے کچھ سیکنڈز پہلے بات ہوئی ہے وہ سنواتے ہیں فون لائن پر اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں شرما صاحب ایک نقسل مورچے پر بڑی کامیابی کی خبر مل رہی ہے بارہ نقسلیوں کو ڈھیر کیے جانے کی پشتی ہوئی ہے اور یہ آنکڑا 18 تک بڑھ سکتا ہے جی سہمے دو انکڑوں میں یہ سکتی ہے اور اور تھوڑا سہمے پیچھوس ہوگا سنکھیا کیا ہے پر انتو یہ ہے کہ سوکشہ بلوں نے بہت سہاں سے کاری کیا ہے اور ایک بڑی چکلتا سانکیز جنے کے دنشن میں اور نارائن پور جنے کے اتر میں جو ایڈیا ہے بڑا مار کا ایڈیا پہلاتا ہے جی ایک بڑی کامیابی یہ بھی شرما صاحب کے جو شنکر راہو للیتا ماروی ڈی وی سی رینگ کے لیڈر تھے یہ دونوں بھی ڈھیر کر دیے گئے مادوی کا بھی نام آ رہا ہے ہتھیار بھی برامد ہوئے جی سوالہ موسیقی ہال فیلہال کے ایک سال کے گھٹنا کرم کو دیکھا جائے بستر میں اپنے نو ساتھیوں کو تارگیٹ کے لنگ میں کھویا ہے میرا خیال ہے پدبھار گرہن کرنے کے دو یا تین دن بعد آپ نے کہا تھا کہ یا تو آ کر میج پر بات کر لو اور یا پھر اس طرح سے آپریشن شروع ہو جائیں گے اسے جوڑا جائے اس کے ساتھ سرکار تو کبھی بھی چرچہ کے لئے تیار ہے اور حال میں چاہتے ہیں سرکار سورس راتی یہ خون خرابہ نہ ہو ترحال میں سرکار کا یہ بننا ہے کہ شانتی سے چرچہ کر کے بھی ساتھ کیا جائے بستر کا بھی خاص تم بھی چاہتے ہیں وہ بھی چاہتے ہیں تو اگر نہ چھیکی ہے تو ایک فاتھ چلا جا جاتا ہے شرما صاحب ایک بڑی چنوٹی جو جو جوان ہمیشہ بھگتے ہیں آج بھی ہم جب کوریش شروع کرتے ہیں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جب تک ٹیم نہیں لوٹے گی تب تک پتہ نہیں چل پائے گا نیٹورک ابھی بھی بڑی سمسیہ بنا ہوا ہے ابھی اگر بستر کی بات کر لی جائے 69 کیندر ایسے ہیں جہاں پر صرف رنر کے بھروس سے پوری ٹیم رہے گی مدان دل نیٹورک بڑی سمسیہ ہے شرما صاحب یہ نیٹورک کوئی سمسیہ وہاں پر ہے یہ بات تو زرچہ بات کی ہوگی وہاں پر تو بجلی نہیں ہے بھئی آ آئی ڈی بچھا ہے بستر کے وکاف کے مارگ پر آئی ڈی بچھا ہوا ہے تو وہاں بجلی نہیں ہے ابھی کہاں بھی آپ نیٹورک اٹھور کی بات کر رہے ہیں بہت تو بجلی ہونا ہے ابھی پانی ہونا ہے سکول ہونا ہے اسپطال ہونا ہے ان ساری چیزیں رکی ہوئی ہیں کیوں روکا جائے بھئی ان کو کیوں کوئی روکیں سرکار کی رہنگی کی اور آکرامت سرکار چرچہ کرنا چاہتے ہیں شانتیپور سب کچھ حل کرنا چاہتے ہیں کوئی سنچائی نہیں ہے باکہ مکتر کے گاؤں کے پیکاس کے مارگ پرشش کیے جائیں گے کیسے بھی جوانوں کے لیے اور جو متداتا ہیں جنہیں اب ووٹ کرنے جانے ہیں ان کے لیے آپ کچھ کہنا چاہیں گے کہ ڈرنے کی ضرورت نہیں سرکار کھڑی ہے نسندے نسندے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے لیکن احتیاط کی ضرورت سب کو ہے پولس کا دیا ہوا کوئی بھی نردیش ہو پلاہ ہو اس کو ضرور مانے سرکشہ بہت آئی ہے بڑی بات ہے سرکشہ ضرورت دھیان دے سب لوگ ایک اور بڑا مہتپول سوال وہ مجھے ابھی یاد آیا بڑا اچھا انیشیٹیو لیا گیا ہے کبیر دھام میں وہاں یہ کیا گیا کہ نقسلیوں کے بارے میں جانکاری دیجئے اور پانچ لاکھ کا انام لیجئے کیا یہ انیشیٹیو تھوڑا اور بڑا کیا جائے گا شرما صاحب انیشیلی جو کچھ وہاں شروع ہوا ہے یہ بلکل سواجت یوکی ہے اس دشاں میں اور آگے جانے کی آوشکتا ہے سمیں پھرتے پھر کریں گے وہ سب پوچھیں بہت بہت شکریہ ہمارے ساتھ جوڑنے کے لیے چرچہ کرنے کے لیے بہت شکریہ ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں اور خیم ناران ہمارے ساتھ لگاتار بنے ہوئے ہیں خیم ناران کوئی اپ ڈیٹ آپ کے پاس ایک بات اور پچیس فروری ہور ترائی تین نقسلی تین مارچ چھوٹے بیٹیا ایک نقسلی سولہ مارچ ایک نقسلی خیم ناران جی دیکھئے ابھی جو خبر ہے ابھی بھی وہی ہے کہ آج جو سرچنگ پارٹی ہے اس کے ساتھ پولیس اور نقسلیوں کی مُڑھےڑ ہوئی ہے جس میں دو جوان غیل ہیں اور بارہ سے ادھیک نقسلیوں کے مارے جانے کی خبر نکل کر سامنے آئی ہیں جس میں تین بڑے نقسلی سامیل ہیں اور بھی اس میں جب شناکتی ہوگی اور تب پتہ چل پائے گا کہ اس میں اور بھی کتنے بڑے بڑے رینگ کے نقسلی سامیل ہیں ان پر کوئی انام تو گھوشت نہیں ہے کیونکہ نقسلی جو ہے اکثر جو بڑے نقسلی رہتے ہیں ان کے نام کو ہی اپیوگ میں لاتے ہیں اور اسی نام کو بار بار لگا کر جو ہے ایسا بتایا جاتا ہے کی ابھی بھی وہ پولیس کو چکمہ دینے کے لیے جو ہے بڑے نقسلی کے نام کا اپیوگ کرتے ہیں ٹھیک 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 آپ لگاتا ہے ہمیں ساتھ بنے رہے گا یوگل ہمارے ساتھ یوگل ایک ایک اور بڑا دلچسپ پہلو جو ہے اور اس پر ڈسکس کرنا بھی بہت زیادہ ضروری ہے بی ایس ایف کے آنکڑے الگ ایل سیلا صاحب کے آنکڑے الگ یہی گنگور کوڈینیشن کی تالمیل کی کمی ان جوانوں کو بھگتنی پڑتی ہے جو ابھی اس وقت جنگل میں ہیں یہ شروعات سے بہت بڑی سمسیاں رہی ہے یوگل دیکھیں اس طرح سے آپ پہلے بھی اس کا جکر کر چکے ہیں وہاں پر نیٹورک کی جو سمسیاں ہے بلکل سمسیاں اور اس طرح سے تالمیل کی جو سمسیاں ہوتی ہے وہاں پر کوئی ہارٹ لائن کی ایسی کوئی بیوستہ نہیں ہے ہو سکتا ہے کمیونکیشن کی وجہ سے اس طرح سے ڈیفرینسز جرور آتے ہوں گے لیکن جس طرح سے بی ایس ایپ نے اٹھارہ جو ماں وادی مارے جانے کی پوشٹی کر دی ہے تو یہ مان کے چلیے کہ آکڑے ہیں اور بھی بڑھ سکتے ہیں اور ابھی جو پوری طرح پر جو ہمارے جو پولیس کو جو جانکاریاں ملی ہیں وہ بارہ جرور بتا رہے ہیں لیکن اس طرح سے وہاں پر دیکھیں افراد تفریقی بھی اسطحیتی رہتی ہے یہ بات الگ ہے کہ اس طرح کے جب آکڑے آتے ہیں تو آکڑے آخر کیوں آ رہے ہیں تو دیکھیں پہلے جو پریارٹیز ہوتی ہے جو وہاں پر موڑھےڑ ہو رہا ہے تو کیسے جو پارٹی ہے جو اندر موڑھےڑ میں گئی ہوئی ہے انہیں واپس لائے جائے ایک بڑی چونتی ہوتی ہے سمائے کا وقت کا پورا کھیل رہتا ہے لالیت یہ چونکہ سام کا سمائے ہے دیکھیں ماں وادی ان چھتروں کو ایک ایک جو چپے چپے پہچانتے ہیں جانتے ہیں جب ہماری جوان وہاں پر سرچنگ کے لیے جاتے ہیں تو ان کے لیے جگہ نیا ہوتا ہے اور سب سے بڑی چونتی ہوتی ہے آئی ڈی جو پلانٹ ان لوگ کیے رہتے ہیں تو کئی بلاسٹ نہ ہو کئی اور ہماری جوان ہے وہ ہتاہت نہ ہو تو اس طرح کی جو چونتی آ رہتی ہے کبھی کبھی دیکھا بھی جاتا ہے کہ اس طرح کے جو آکڑے ہیں بلکل الگ ہوتے ہیں چوکانے والے ہوتے ہیں لیکن ابھی جب ہمارے جو بی اے سیپ کے جوان جو ادھیکاریوں نے اس کی پوشٹی کی ہے کہ سنکھیا اٹھارا ہے اور اٹھارا سے ادھگ بھی ہو سکتی ہے جیسے ہمارے سیوگی سنکر نے ہی اس بات کی پوشٹی کی ہے تو یہ ساپ کہا جا سکتا ہے کہ اس طرح سے کتنے گھاتک ختیار اسالٹ جو رائیفلیں ہیں وہ لگاتار برامت ہو رہے ہیں ایک اے فورٹی سون سوچئے جو پولیس کے ہاتھوں پر ہے وہ ماں وادیوں کے پاس بھی ہے انساس رائیفل جو ان کے پاس ہے وہ پولیس جوان کے پاس ہے تو آخر یہ ویپنز یہ ہتھیار یہ اسلاح بارود ان کے پاس آتا کہاں ہے اب جب ماں واد دیرے دیرے خاتمے کی ہوگا اور ہوگا تو یہ جات کا بھی ساہ الگ ہے لیکن اس طرح سے گھاتک ہتھیار آپ سوچئے ہمارے جوان اگر رائیفل لے کر جائے گا تو اس کے سامنے کس طرح سے مقابلہ کرے گا تو آپ سوچئے جن کے ہاتھوں پر ایک اے پھوٹی سیمن ہے انساس ہے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنے گھاتک ہتھیار لے کر وہ گاؤں تک گھومتے ہیں اور کس طرح سے لوگوں کی جو مانسکتہ ہے اس کو وہ بدل دیتے ہیں برین پوری طرح سے واس کر دیتے ہیں مہلائیں جو چوکا چولہ کرتی ہیں آپ سوچئے وہ کمانڈر تک کے وہاں پر ماں وادیوں کے ساتھ رہتے ہیں تو مہلائیں جو گھر چلاتی ہیں وہ آج سرکار سے لوہا لینے کے لئے تیار ہیں اس طرح سے وہ برین واس کرتے ہیں تو کول ملا کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ ابھی ہمارے جوانوں کو بڑی کامیابی ملی ہے یہ بات بلکل آپ صحیح کر رہے ہیں کہ آنکڑے الگ نہیں ہونے چاہیے جو جوان وہاں پر ہے موقع پر ہے ان کے منوبل پر اثر ہوتا ہے تو بلکل آنکڑے سدھک ہونے چاہیے اور بلکل ایک روپتہ ہونے چاہیے تو یہ یہ جو بات آپ نے مارکی کی کہی ہے یہ بات بھی صحیح ہے کہ جس طرح سے جوان ابھی اندر ہیں جل سے جلدہ وہ سرکشت بیس کیم تک لوٹ سکیں یہی سب کی پراتمکتہ ہے اور کھیم نارائن بھی لگاتار نظر آ رہے ہیں کھیم نارائن کے پاس بھی اپ ڈیٹ کیلئے ہم جاتے رہیں گے یوگل ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کھیم نارائن کچھ اپ ڈیٹ آپ کے پاس کوئی حلچال آپ کو نظر آ رہی ہے جی دیکھئے ابھی جو جی سی صاحب سے سرچین پارٹی کے مدھےڑ کی جو خبر آئی ہے اس کے مطابق جو ہے جنگل سے سرچین پارٹی کو باہر نکالنے کی قبائت جاری ہے اس کے بعد جو ہے جب سرچین پارٹی سرکشت پہنچے گی اس کے بعد پتا چل پائے گا کہ کس طریقے سے وہاں پر انکاؤنٹر ہوا تھا اور کتنے نقسلی وہاں پر موجود تھے اور کتنے اور جو بڑے نقسلی ہیں ان کے نام جو ہے وہ سب ڈیٹیل پتا چل جائے گا اور وہاں سے کتنی سماغریاں ملی ہیں اور کتنے پرکار کے تیادھنک ہتھیار جو ہے جو سرچین پارٹی کے جوان ہیں انہوں نے برامت کیا ہے جی یہ بات صحیح ہے کہ ہتھیاروں کے بارے میں بھی جانکاری ملے گی یوگل بڑی دلچسپ بات بتا رہے تھے ہتھیاروں کے بارے میں بتا رہے تھے کیسے نقسلیوں کے پاس ستھیار ہیں کیسے جو ہمارے جوان ہیں وہ تمام وپریت پرشتیوں میں صرف اپنے حوصلے کی بلٹ لے کر اور ان نقسلیوں سے مقابلہ کر رہے ہیں یہ بھی قابل تاریف ہے ایک اور دلچسپ بات ہے یوگل کہ ہمارے جوانوں کو جو اصلحہ ملے گا اس کا تو حساب کتاب رہے گا نقسلیوں کو تو اصلحہ کا حساب کتاب بھی نہیں دینا ہے یوگل یہ بلکل للیت آپ صحیح کہہ رہے ہیں اگر ہم کو ہمارے جوانوں کو اگر فائرنگ کرنی ہے تو اس سے انمتی لینی پڑتی ہے لیکن ماں وادیوں کے پاس ایسی کوئی بادہتا نہیں ہوتی ہے سی اینڈ سوٹ کے ترج پر وہ لگاتار کام کرتے ہیں جنگلوں میں جیسے جاتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ ڈی آر جی کا جوان ہے یا پھر سوراکھ شبال کے جوان ہے درسل نیوز 18 سے ایکسکلوسیف باچیت بستر آئی جی سندر آج پی نے کی ہے وہ سنواتے ہیں اور پھر آپ سے اس چرچہ کو کنٹینوی رکھیں گے موسیقی اٹھارہ مہووادیوں کے شعب رامت کر لیا گئے ہیں یہ جانکاری سندر آج پی نے دی ہے اور یوگل لگاتار ہمارے ساتھ بنے ہوئے ہیں یوگل ہتھیاروں کو لے کر آپ ایک جواب اور جانکاری دے رہے تھے وہ ساجہ کر لیں جی جی بلکل دیکھیں جس سر سے ہمارے جوان میں نے پہلے بھی کہا ہے کہ جب وہ مجھوڑ پہ جاتے ہیں تو انہیں اپنے گولیوں کا حساب دینا پڑتا ہے گولی چلانے کے لیے انہیں آرڈر لینی پڑتی ہے لیکن اگر وہی پر ماں وادی ساملے ہیں تو بلکل درہ بھی نہیں سوچتا اور سیدھا فائلنگ کرتا ہے تابہ توڑ فائلنگ کرنا سرو کر دیتا ہے لیکن سوال یہی ہے کہ ایسے جو رائیفلیں ہیں جو گھا تک ہتھیار ہیں آخر ان تک پہنچتا کیسے ہیں کن مادیاموں سے پہنچتا ہے کئی بار ایسے ہوتا ہے جب مودویڑ ہوتا ہے تو جب ہمارے جوان ہتاہت ہوتے ہیں تو ان کی بندوقیں ہیں ان کے جو اتیادھونک ہتھیار ہیں اسے چھین کر لے جاتے ہیں واکی ٹاکی بھی لے جاتے ہیں اور جو وائرلیس ہے وہ بھی لے جاتے ہیں لیکن آپ سوچئے جہاں ہم کنیکٹیوٹی کی بات کر رہے ہیں وہاں پر ان کا واکی ٹاکی کام کرتا ہے ان کا نیٹورک کام کرتا ہے مطلب یہی ہے کہ سماج کو کھوکلا کرنے کے لیے اس جو بیوستہ ہے اسے چوپٹ کرنے کے لیے کیسے ماں وادی اپنی جو طاقت ہے وہ جھوکتے ہیں آخر انہیں پھنڈنگ کہاں سے آتا ہے کس طرح کے ہتھیار کی سپلائی ہوتی ہے یہ ویسیت جانچ کا ویسہ ہے لیکن سب سے بڑی بات ہے کہ اس طرح سے جب ہمارے جوان اگر موضبیڑ میں جاتے ہیں تو انہیں بھی اس طرح کے چھوٹ ملنی چاہیے کہ کم سے کم وہ اپنی جان کی رکشہ کر سکے دیکھئے یہ اتنے گھا تک ماں وادی ہیں ہمارے درجنوں نہیں بلکہ سیکڑوں جو 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 جوان ہے وہ صحیح ہو چکے ہیں ان کے کائرانہ کرتوتوں کی وجہ سے کئی ایسے سرکشہ بل کے جمان ہیں ڈی آر جی کے جمان ہیں جن کے گھروں کا جو چیراغ ہے وہ بوجھ گیا ہے دل دہلا دینی والی تصبیر ہوتی ہے جب موضبیڑ کا جو وقت ہوتا ہے وہ سمیہ ہوتا ہے کہ کس طرح سے چیک پکار مچی ہوتی ہے اب سوچئے جو جمان ہے اسے بستر میں اپچار کے لیے یہاں رائیپور لائے جائے گا ایئر لیپٹ کرائے جائے گا کتنی جدو جہت کرنی پڑتی ہے جان بچانے کے لیے لیکن ماں وادی کسی بھی جوان کے جان لینے کے لیے بلکل جلا بھی نہیں سوچتے تو آپ سوچ سکتے ہیں کہ آخر کس طرح سے ماں وادی ہے وہاں پر لگتار کائرانہ کرتوت کر رہے ہیں لیکن ہمارے جوان کے حوصلے نہ تب بھی پست ہوئے ہیں نہ آج بھی پست ہو رہے ہیں لگتار ماں وادیوں کو پیچھے دھکڑنے کا جو کام ہے وہ کیا جا رہا ہے ان کو جہاں پر بھی ہو موطور جواب دیا جاتا ہے اور یہ موٹبیڑ بتاتا ہے کہ 18 ماں وادیوں کو مار گیرانہ کس طرح سے ہمارے جوانوں کی سنیوجت پلانن تھی ایک بہتر آپریشن اسے کر سکتے ہیں لالیت واقعی ایک بہتر آپریشن اور اسی کے چلتے یہ بڑی کامیابی بھی ملی ہے جس کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے اور میرا خیال ہے کہ اب تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا جب غیل جوان غیل جوانوں کو بہتر علاج کے لیے لے جائے جائے گا اس میں فائٹر پلین کی بھی مدد لی جا رہی ہے اور جو جو جوان ہیں جو مورچے پر ہیں وہ بھی جلد سے جلد اپنے بیس کیمپ لوٹ جائیں گے میرا خیال تھوڑا انتظار اور کرنا ہوگا یہ ابھی بھی کوئی رسک باقی نظر آتی ہے یوگل بلکل دیکھیں اب چونکہ رات کا سمیہ ہے تو بہت سترکتہ برطنی ہوتی ہے اور سب سے بڑی بات ہے کہ ہماری جو جو جوان گئے ہیں جو کمپنیاں وہاں پر جاتے ہیں اور جو پارٹیاں انہیں ریلیپ کرنے کیلئے جاتا ہے بیک اپ دینی کیلئے جاتا ہے ان کے لیے بھی چونہوتی ہوتی ہے کیونکہ جیسے گریہ منتری خود کہہ چکے ہیں ابھی آکود در پہلے ہمارے آپ سے خاص باتچیت میں انہوں نے کہا ہے کہ بستر میں کس طرح سے جو لینڈ مائن بشا کر کے رکھا گیا ہے کس طرح سے تو یہ بڑی چونہوتیاں ہوتی ہیں تو یہ کہا جا سکتا ہے کہ پھورس کو واپس آنا اور لانا ایک بڑی چونہوتی ہوتی ہے اور ایک ایک لوگوں کو وہاں پر سرچنگ کر کے جتنی سرچنگ کرنے ماں وادیوں کے سو کو ڈونڈنے میں دکتیں ہوتی ہیں اس سے زیادہ ہمیں واپس لوٹنے میں دکتیں ہوتی ہیں واپس لوٹنے سمیں کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ماں وادیوں بھی بیک اپ پلان لے کر چلتے ہیں اور اچانک سے پھر سے حملہ ہو جاتا ہے تو ان حملے سے کیسے نپٹا جائے کس طرح سے حالکہ یہ جس کا آپ ذکر کر رہے وی ٹریپ جو اس ٹیکنیکل لینگیوج میں جو وی ٹریپ ہے میرا خیال ہے کہ لمبے عرصے سے اس کا استعمال نہیں کیا گیا ہے حالکہ کسی بھی بات سے انکار نہیں کیا جاتا جا سکتا کیونکہ اس جگہ کا نام ہی ہے ابو جمال بہت بہت شکریہ آپ کا اور لگاتار اپ ڈیٹ ہم اپنے درشک تک پہنچے